بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ دورہ چین کے نتائج آنے لگے ہیں ارجنٹینہ نے پاکستان اور چین سے مزید جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس پہ امریکہ بھارت اور برطانیہ کی چیخیں بلند ہونے لگی ہیں 23 عرب ڈالرز کے منصوبوں پر دستخط ہونے سے عالم مغرب لرز کر رہ گیا ہے ارجنٹینہ کے سرکاری حکام نے کیا اعلان کیے اور عمران خان کے دورہ چین سے اس کا کیا تعلق ہے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کا احاطہ کریں گے لہذا مکمل حقائق سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام فروری 2022 کے آغاز پر وزیراعظم عمران خان نے چین کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سرمایہ اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اس دوران چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقات اور متعدد سرمایہ کاری معایدوں پر دستخط بھی کیے گئے اطلاع ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین گوادر میں سٹیل ریسائیکلنگ کے لیے ساڑھے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معایدہ تیپ آیا چینی ذری ٹیکنالوجی پاکستان کو منتقل کرنے کے لیے چائنا مشینری انجینرنگ کارپوریشن ایک سینٹر قائم کرے گی چین کی معروف کمپنی سی ایم ای سی نے کراچی میں دو لاکھ میٹرک ٹن ایل این جی سٹورج میں بھی دلچسپی دکھائی ٹین کی جانب سے پاکستان میں پچاس ملین ڈالرز زری ٹیکنالوجی اور پانچ سو ملین ڈالرز ایل این جی سٹورج پر سرمایہ کاری ہوگی جبکہ اس طرز کے دیگر اہم ترین معایدے بھی تیپ آئے ناظرین اکرام یہ معاشی تعاون کے وہ خد و خال ہیں جو پاک چین رابطوں کے تسلسل سے سامنے آ رہے ہیں دراصل پاکستان دو طرح کے مسائل کا شکار ہے معاشی اور دفاعی امور یہ وہ مسائل ہیں جنہوں نے قوم کی ترقی کا عمل متاثر کیا ہے مشرقی ہمسایہ بھارت اپنی بڑی آبادی وسیع رکبے اور بڑی منڈی کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کے لیے مواقع محدود کر رہا ہے خام مال کی دستیابی اور سرمایہ کاری کا راستہ جو رکا جا رہا ہے بھارت آئی ایم ایف اور فنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کی مالیاتی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے یوں اس کی لڑائی سردوں سے نکل کر معاشی میدان تک پہنچ گئی ہے جہاں اسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے چین ابرتی ہوئی عالمی طاقت ہے خطے کے متعدد تنازیات میں پاکستان اور چین کے مفادات یقصہ ہیں بھارت کشمیر کے تنازے کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا فرانس سے رافیل تیارے روس سے میزائل ڈیفینس سسٹم اور اسرائیل سے جدید ریڈار لے کر بھارت کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے ناظرین اکرام یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پاکستان دفاعی آلات اور ٹیکنالوجی کے لیے اشنوں تک امریکہ پر انحصار کرتا رہا امریکہ کو اب بھارتی منڈیوں کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی ٹیکنالوجی اور جنگی سامان بیچ سکے یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے تنازے پر امریکی کردار سپر پاور جیسا نہیں ہے پاکستان اس صورتحال میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا پاکستان چین دفاعی تعاون میں اضافہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں بھارت کی تھانے داری قبول نہیں کی جا سکتی حال ہی میں بھارتی آرمی چیف نے اپنے بیان میں ایلو سی پر فائر بندی معایدے کو بھارت کی طاقت اور دباؤ کا نتیجہ قرار دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایلو سی کے دونوں جانب آباد کشمیریوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے ورنہ بھارت کو جواب دینے کے لیے تیارہ گرانے اور ابھی نندن کی گرفتاری کی مثال پرانی نہیں ہے پاکستان اور چین کے بامی ضروریات نے دونوں کو اسٹیٹیجک رشتوں میں باندھ دیا ہے دفاعی میدانوں سے لے کر تجارت تک تمام پلیٹ فارمز پر چین اور پاکستان ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب پاک چین دوستی کو قبول نہیں کرتا پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ چین کے بعد ایک ایسی ہی ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس نے امریکہ سمیت برطانوی حکام کی چیخیں نکلوا دی ہیں خبر کے مطابق ارجنٹینہ نے چین کے ذریعے یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے مزید جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدے گا چین اور پاکستان کی مشترکہ کاوشوں سے تیار ہونے والا شاکار یعنی جی ایف سیونٹین تھنڈر عالمی ممالک کو اس قدر پسند آیا کہ اس کے خریداروں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ارجنٹینہ نامی امریکی ملک جس کے نمائدگان گزشتہ دنوں چین میں سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تخریب میں شریک تھے انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقات کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ارجنٹینہ پاکستان سے مزید جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے کی خواہش رکھتا ہے جبکہ اس موقع پر ارجنٹینہ نے پاکستان اور چین کے ساتھ 23 ارب ڈالرز کے معاہدے بھی کیے اس خبر نے امریکہ سمیت برطانیہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ ارجنٹینہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی خریداری سے قبل برطانیہ سے دفاعی ساز و سمان خریدتا تھا مگر جی ایف سیونٹین تھنڈر کی خصوصیات اور کم قیمت نے ارجنٹینہ کو قائل کیا کہ وہ اسے خرید کر اپنی معیشت کے بوجھ کو کم کرے جس کے بعد چین نے بھی آگے بڑھ کر پاکستان اور ارجنٹینہ کے درمیان معاہدہ کروایا اس عمل سے پاکستانی معیشت کو بھی خاطر خواب فائدہ ہوگا ناظرین اکرام عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو کسی بھی محاذ پر اکیلا نہیں چھوڑتا جس کی اہم وجہ سی پیک ہے سی پیک سے چین کے اسٹریٹیجک مفادات جڑے ہیں جبکہ سی پیک منصوبوں نے پاکستان میں معاشی ترقی کا متبادل راستہ پیش کیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ سی پیک منصوبہ سست روی کا شکار ہے پاکستانی حکومت کے خیال میں کرونا کی وبا کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا سی پیک منصوبوں کا پہلا مرحلہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تھا سڑکیں انڈسٹریل زون سیکیورٹی کے امور اور باہمی مشابرت کے اداروں کی تشکیل اس مرحلے میں شامل تھی اگلا مرحلہ سنتی یونٹس کو فعال کرنا ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پاکستانی افرادی قوت کو مواقع فرام کرنے سے متعلق ہے زراد اور لائف سٹرک کے شعبے میں پاکستان کی استعداد چین کی ضروریات پوری کر سکتی ہے لیکن پاکستان میں یہ دونوں شعبے روایتی طریقوں سے کام کر رہے ہیں جن سے مکمل طور پر استفادہ نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ چینی کمپنیوں نے پاکستان میں بھینسوں کے فارم قائم کرنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کا معایدہ کیا ہے پاکستان میں کام کرنے کے لیے چینی بیپ یونٹ آمادہ ہے پاکستان چین کو بیس ارب ڈالر کا صرف گوشت برامد کر کے معاشی مسائل پر قابو پا سکتا ہے ناظرین اکرام حالیہ دورے چین میں وزیراعظم عمران خان کا چینی تینک ٹینکس کے ساتھ گفتگو میں یہ کہنا تھا کہ دنیا ایک نئی سر جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی اور بین الاقوامی سیاست میں تصادم کی جگہ تعاون ہونا چاہیے علاقائی مسائل کا حل نہ ہونا تجارتی رکابتیں پیدا کرنا عالمی معالیاتی اداروں کا شکنجہ کسنا اور مسلسل تصادم کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ مسائل حل نہ ہونے سے صورتحال اپنی آزادی گیروی رکھنے کے مترادف ہو جاتی ہے چین نئے بین الاقوامی حقائق سے واقف اور پاکستان کی معاشی اور دفاعی ضروریات سے آگاہ ہے امید کی جانی چاہیے کہ دو طرف تعاون کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک مربوط لا عمل پر متفق رہیں گے دوسری جانے ماہرین کی نظر میں جدید دنیا چین کی مسنوعات کی منڈی بن چکی ہے اور مغرب اس کے بڑھتے اثر و رسوخ سے پریشان اور خوف زدہ ہے کیونکہ چین کی کم قیمت مسنوعات نے دنیا میں تباہی مچارک کی ہے خاص طور پر پاکستان کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ دنیا کی نظروں میں پوری طرح کھٹک رہا ہے اور چین مخالف قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ اس اقتصادی رہداری میں جس قدر ممکن ہو سکے تاخیر ہو کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ رہداری نامکمل رہ جائے البتہ اس میں تاخیر کی صورت میں مخالف قوتوں کو کچھ اضافی وقت ضرور مل سکتا ہے جس میں وہ اپنے آداب حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ خطے کے چودری اس معاملے میں کیا اسٹیٹیجی اختیار کرتے ہیں اور پاکستان چین کے ساتھ مل کر کس طرح ان پروپوگینڈو کا مقابلہ کرے گا